پی ایم سی میں استیفوں کا دور جنتا کس اور اس وقت کی بڑی خبر یہی ہے کہ پور ریل منطری ہیں دینیش ترویدی انہوں نے آج راجعہ سبھا سے استیفہ دے دیا ہے اور اسی کے ساتھ ان کے بی جی پی میں شامل ہونے کے قیاس لگا جارے لگے کیونکہ دینیش ترویدی نے اپنا استیفہ دینے سے پہلے پی اے موڈی کی صدن میں ہی تعریف کی صدن میں انہوں نے کہا کہ ان کا دم گھٹ رہا ہے گھٹن دور کرنے کے لیے وہ استیفہ دے رہے ہیں بی جی پی نے ان کے اس قدم کا سواغت کیا ہے اب سوطروں کے مطابق دینیش ترویدی کے بعد پانچ اور سانسد کتار میں ہیں اور یہ سبھی بی جی پی میں شامل ہو سکتے ہیں مطلب بہت ساپ بنگال ودھان سبا چناب سے پہلے ٹی ایم سی میں یہ ٹوٹ جو ہے وہ ممتاب انرجی کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں میرے ساتھ دو خاص مہمانے سبت موجود ہیں بی جی پی کے پروکتہ کیکے شرمہ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ٹی ایم سی کے پروکتہ ریجو دتا جی ہمارے ساتھ موجود ہے بہت سواغت آپ دونوں کا ریجو دتا جی دم گھٹ رہا تھا آپ ہی کی پارٹی کے سانسد کا ٹی ایم سی میں بڑا جھٹکا یہ ممتاب انرجی اور ٹی ایم سی کے لیے اور ساتھ ہی ایک بڑا سوالیا نشان بھی ٹی ایم سی میں جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اس پر رومانا جی پہلے تو آپ کو گوڑیوننگ گوڑیوننگ شرمہ جک ہوگی دیکھئے ہم لوگ جانتے تھے کہ پہلے اگر کبھی بھی کسی کا دم گھٹتا ہے تو وہ تو اسپطال بھاگتا ہے تو ابھی تو یہ لوگ دم گھٹنے سے بی جے بھی بھاگ جاتے ہیں کیونکہ آپ ایک چیز کھرونالوجی تو دیکھئے جو بھی گئے ہیں شوبرنپور یا راجی بین جیوں سب کا دم ہی گھٹ رہا ہے تو پہلے میں آپ کے پرشتے پر جانے سے پہلے رجو جی آپ اپنی بات پوری کریں آپ اپنی بات پوری کریں اس سے پہلے مجھے لگتا ہے مجھے آنا ہوگا بیچ میں کیونکہ اب بھی آپ نے جس طریقے سے دم گھٹتا ہے تو اسپطال جاتے ہیں اور آپ نے باقی جن نیتاں کے نام گنا ہے سر تو ابھی تک تو آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ دھولائی اگر کروانی ہوتی ہے بھرشتہ چار کے اگر داغ مٹ آنے ہوتے ہیں تو بی جے پی کی طرف دورتے ہیں تو یہ تو سر پہلا ماملہ آگیا یہ دم گھٹنے کا پہلا ماملہ ہے یہاں پر تو آپ مچھ داگ بھی بتا نہیں سکتے جو دھونے کے لیے دینے شروعی دی جو ہے وہ بی جے پی کی واشنگ مشین کا استعمال کر رہے ہیں یہ تو سیدھے سیدھے تھی پر پرشنچن لگا گیا نا وہ رمانا جی پہلے تو میں آپ کو آپ کی مطلب آپ کو معلوم کریں کو افیشل سیجپنٹ دیا ہے کہ ہماری چھوٹ نومن کارس ہے یہ ایک دم گھرس روٹ کیاڈر بیس پارٹی ہے تو دینے سری ویدی جی چھوڑ دیا ہے پتہ ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ گراسروٹ سے ہی کسی کارے کرتا کو جو ڈیڈیٹیٹڈ ہے پارٹی کے طرف جو ڈیڈیٹیٹ ہے پارٹی کے طرف جو ڈیڈیٹ ہے ان کو ہم راجی سبا بیجے گئے یہ تو پہلا ہمارا افیشل سٹیٹ میں دے اور دوسرا بات یہ ہے کہ آگلے سات دنوں میں ایلیکشن بکلار ہونے والا ہے بنگال میں آج دینے سری ویدی جی نے ان کا استحباد یاد تھی کہ چلی ایک تمہین مہنے پیدیا اس کے بعد گیٹ بند ہو جائے گا پتہ ان کو یاد دلا دوں میں آپ کے درسکوں کو بھی یاد دلا دوں کہ دینے سری ویدی جی کا یہ پیسرا پارٹی ہے لہے جنتا لوگ ڈال کانگریز بھی پیچھ میں تھے تو ان کا یہ ایک ٹرینڈ رہا ہے اپنا کلر بدلنے کا اور اس حساب سے پارلیمنٹ پہنچنے کا لوگ سبا ہو راجے سبا ہو پھر لوگ سبا یہ خود آرجن سنجھ جو بی جے پی میں آبی ایل پی ہے انتے کلاب لوگ سبا میں کھڑے ہوئے تھے وہ ہار گئے ان کو سممان دینے کے لیے بی دی نے ان کو راجے سبا دے جا اور ان کا جواب دی دی کو انہوں نے دیا آج تو یہ دکت ہے نا کہ ہماری دی دی کا دل جو ہے وہ ساگر جیسا بڑا ہے تو کچھ لوگ ایسے کام کر جاتے تو یہ تو درشکوں کے اوپر ہے کہ ان کے ان کے بارے میں درشک کیا سوچیں گے یہ تینوں مول پہ نہیں آ رہا ہے کہ تینوں مول سے لوگ جا رہے ہیں یہاں بات یہ آ رہا ہے کہ کون کتنا اجت کتنا سممان کتنا لویلٹی دے رہا ہے کس کا ایڈیو لاجی کتنا ہے اور کون کیسے اپنا جرسی بدل رہا ہے اپنے نیجی فائدے کے لیے اور اپنے نیجی کام کے لیے سر سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے ویدھان سبھات چناؤ کے موقع پر ٹی ایم سی سے یہ نیتاؤں میں ایک طریقے سے بھگدڑ مچی ہوئی ہے ٹی ایم سی چھوڑ کر باہر نکلنے کی اور اس میں آج دینے شریفیدی کا نام چھڑ گیا ہے مطلب بڑے نیتا ہیں ٹی ایم سی کے اب آپ لوگ مانے یا نہ مانے لیکن دیش تو یہی جانتا ہے اب آپ لوگوں کو اگر ممتاب اینرڈ جی کے سامنے کوئی اور نیتا ٹی ایم سی میں اس کا ایسا قد نہیں لگتا ہے تو پھر سر یہ آپ لوگوں کی سمجھ سے آئے لیکن دیش تو اسی طور پر دیکھتا ہے کہ ٹی ایم سی کے بڑے نیتاؤں میں دینے شریفیدی بھی آتے ہیں اب آپ مجھے یہاں پر اور میرے درشکوں کے بتا رہے ہیں کہ صاحب گراس روٹ کیاڈر بیسٹ پارٹی ہے تو کیا ابھی تک یہ گراس روٹ اور کیاڈر کے تحت نہیں آتے تھے دینے شریفیدی جن کو پہلے آپ نے اپنی کوٹر سے ریل منتری بھی بنایا تھا خاص باتشیت کی ہے میرے سہیوگی روکاند کے ساتھ ذرا وہ سن لیجے اس کے بعد چرچ آگے بڑھائیں گے ریل منتری دینے شریفیدی ہمارے ساتھ ہے جو کہ ٹی ایم سی سے راجسبہ سان سکتے اور آج انہوں نے راجسبہ سے استیفہ دے دیا ہے سر استیفہ کا مکھے کارن ایک کارن وہی ہے جو ہم نے فلور آف دا ہاؤس پر باتایا کہ ایک شن آتا ہے سب کے جیون میں جب آپ کو ایک نینے لینا پڑتا ہے اور وہ ہم لوگ سب نے دیکھا ہے یدی آپ شکتی شالی ہو تو وہ نینے لے سکتے ہیں اور وہ شن یدی چھوک گیا تو وہ چھوک گیا تو اوپر والی کی مہربانی ہے آشرباد ہے گروہ کے میرے ہمارے مہباب کے کہ وہیں بلوان تھا وہ شن سر آج صبح آپ نے اسے بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ لینڈ سلائیڈ ہوگی جس کی بھی ہوگی تو ابھی کیا لگ رہا ہے آپ کو میں اس آنکھ میں میں نہیں جاؤں گا آپ کو لگتا ہے کہ بی جی پی اچھا کر رہے ہو آپ نے میں ایک ہوں جو ووٹر ہوتا ہے اور چھوک گیا اور ووٹر جو فیصلہ لیتا ہے وہ صحیح فیصلہ اب ووٹر جو اوپر ہے مجھے چناوں کے نتیجے کیا آئیں گے کیا نہیں آئیں گے اس سے اس سے کوئی لے نہ لے ممتہ جی سے سمبند آتی کیوں بگڑ رہے ہیں ممتہ جی کے پرسل سمبند ہمیشہ اوپر اس کے کرتے ہیں کرتے رہیں گے ان کے لیے کبھی ہمارے موہ سے اشبت نہیں وہ اپنے آپ میں بہت بڑی نیتہ ہے مگر کیا ہوتا ہے کہ بہت بہت اب بھر جاتے ہو آپ کو پتا بھی نہیں چلتا آپ کو لگتا ہے کہ بنگال میں ہنسا میں ٹی ایمزی کہاں پہ دیکھئے ہم یہی جاتے ہیں پرسلسن آپ کا یہ دی میرا پرسلسن ہے تو میں کسی اور کھئی دوست نہیں میرا ہے پرسلسن اب جیسے نرڈا جی کی گاڑی میں اٹیک ہو تو میں نے وائلنس کو کنڈم کیا تو پارٹی نے مجھے کنڈم کیا بی جی پی آپ سے سمپرٹ کر رہی ہے میرے میرے سمپرٹ میں بی 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 بوش بھی ہیں ملائم چنگ کے لڑکے بھی ہیں سمبھاونا کیا ہے سر شہنا والے جو سارا دیش سر جانا چاہتا ہے بی جی پی میں جانے کی سمبھاونا آپ کی کیا ہے ابھی ہم اپنے آپ نے چلے گئے اس کے بات دیکھتے آیا گئے تو دینیش سر ویدی کو آپ سن رہے تھے مجھے لگتا ہے ریجو دتا جی کو آنے چاہئے ریجو دتا جی مطلب اپنے سیاسی ویروضیوں پر تانشاہ ہونے دیدی آرپ لگاتی لیکن دینیش سر تانشاہ ہی سر پارٹی لگتا رکھنے کا دینیش تر تر بیٹی جی نے اسطفا دیا لاز پتھلے دو مہینے پارٹی رو کام کر رہے ہیں ان کے لیے اکاند میں ان کو بہت بات تاندھا آیا اب وہ کسی پارٹی میں جائیں نہیں جائیں وہ هم کا ویش جان ماملہ بات میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں اور میں آپ کو پھر آپ کی کینل پر یہ درچانہ چاہتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ دیش کا الیکشن نہیں ہے کہ دیش کس کو بڑھا لیتا سمجھتا ہے یہ بنگال کا الیکشن ہے اور بنگال کے الیکشن میں 294 کارا پوست پر ہمارا کنومل ٹیمیر سوال تو اسی لیے نا کہ یہ بنگال کا چناب ہے اور بنگال کے چناب میں ہی منتب اینر جی کے جو سپس الار ہیں وہ ایکے کر کے منتب اینر جی کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ بھلے اس کو چھٹکا نہ مانیں لیکن مجھے سر 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 ایک سیکھیں اب آپ یہاں بیٹھ کر اندر کی باتیں بتا رہے ہیں کساب یہ دو مہینے سے پارٹی ویروڈی کتی ویدیوں میں شامل تھے تو پھر ایکشن کیوں نہیں لے لیا ان پر آپ نے نوبت آنے کیوں دی کہ ٹی ایم سی کی اس طریقے سے چھیچا لیدر کرا کر یہ جائیں یہ تمام سوال ہے نا سر ان سے آپ ان سے آنکھ نہیں چورا سکتے میں کے کے شرمہ جی کا روک کرتی ہوں لیکن کے کے شرمہ جی ایک بات جو یہاں پر رجود اتتا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساب ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹی ایم سی تو گراس روٹ کیڈر بیس پارٹی ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہیں بھی جائیں بی جی پی میں جا رہے ہیں کیا ویسے دریشتری بیدی دیکھیں وہ کہاں جائیں گے یہ نیرنہ تو ان کا اپنا ہے رو میں نا جی لیکن دیکھیں اب تو یہ ابھی مان چکے ہیں کہ پسکر بنگال میں ممتہ بیلے جی کے آن سے سرکار جانے والی ہے اور اس سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا یہ اب یہ آتنی سیوکارتی ان کی ہو چکی ہے دیکھیں پہلے ان کے کئی بہانے ہوا کرتے ہیں ایک بہانے کا جکر آپ نے کیا میں دوار بتا دیتا ہوں یہ کہتے تھے صاحب ان کو پتا ہے آلیڈک کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملنے والا ہے اس لیے یہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بھوتا کیا تھا اب ان کو تو بیدان سبا لڑنا ہے تو راستبا سانسط ہے ایڈ پرزن سانسط ہے بھی تو ان کا کارکال بھی ہے ان کو تو وہ بیدان سبا کی ٹکٹ کی بھی جرورت واسطوں میں وہاں پر اسیتی ہے رو مانا جی جو بھی بنگال کا بکاس چاہتا ہے وہ اس سمور کانگریس اور ممتہ بنیل جی سے بنگال کی مکتی چاہتا ہے کیونکہ ان کے ہنسط اور بھرسٹا چار کے کارن سے وہاں لوگ ترسٹ ہیں ان کے نیتا بھی ترسٹ ہیں سن دینے جی نے کیا لائن کہی کہ ہنسط میں اتنی گھوٹن ہمیں اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم باد بھی نہیں کرتا رہے ہیں وہ اپنے آج یہ بھی کہا آپ کے یہاں دیان میں کہ وہ اپنے آج پاس سے اتنی گھر چکی ہیں کہ ان کو سچائی بتانے والا ان تک پہنچ ہی نہیں پا رہا ہے نہ ان سے بتا پا رہا ہے نہ وہ سننے کی کوشش کر رہی ہیں تو سچائی یہ ہے کہ آج ممتہ بنیل جی ان آسماجک تطوں سے گھری ہوئی ہیں جو کلکٹا کو مینی پاکستان بتاتے ہیں بقاعدہ بیان جاری کرتے ہیں کلکٹا جو ہے مینی پاکستان آئیے دیکھئے وہ بھی دون اکبار کو تو ایسے لوگوں کے گریت میں آساماجک تطوں کے گریت میں جو ریت مافیاں ہیں جو کوئلا مافیاں ہیں جو سرسال چور ہیں جو طولہ بازی کرتے ہیں وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ میں وہ گھر چکی ہیں جواب لاتے ہیں آئیے ریجو دتا جی جواب دیجے اور جو لوگ وہاں پر لگاتار ہنسا کو بڑھاوا دے رہے ہیں اس سے وہاں کے جو اچھے نیتار ہیں ان لوگوں کے گھٹن ہو رہی ہے آئیے ریجو دتا جی آئیے ریجو دتا جی آئیے ریجو دتا جی دیکھے میں آپ درچکوں کو کچھ یاد بلا دینا چاہتا ہوں بندال میں اسنا بڑا الیکشن ہوتا ہے ابھی آپ کو شاید روما نا جی پتا ہوگا کہ میں دوسرے مددے پر چھوٹا سا بات کروں کہ بومبے میں بیجے پی کے ساتھ بداروں کے لیے اسطفہ دیکھنے جوائنٹ کر لیا تو ایسی چیزیں ہوتے رہتے ہیں سر نیتا آتے ہیں نیتا جاتے ہیں یا تو آپ یہ ترک دے دو یا پھر آپ یہ ترک دے دو کہ نہیں نہیں ان کا ہم ٹکٹ کٹنے والے تھے اس لئے یہ بیجے پی میں جا رہے ہیں یا پھر آپ یہ ترک دے دو کہ ان پر تو گھشتا چار کے آروپ ہیں یہ جو ہے وہاں بیجے پی ہیڈکوارٹر کے اندر واشنگ مشین رکھی ہوئے داگ دھولنے کی اس وجہ سے بیجے پی میں جا رہے ہیں مطلب کسی ایک ترک پر آپ ٹکیں گے اور دکت یہاں پر یہ ہے کہ اس بار بات جو ہے وہ دینے شریفیدی کی ہو رہی ہے نہ انہیں یہ کہہ کر آپ نہ کر سکتے ہیں کہ ٹکٹ کٹنے کا ان کو ڈر تھا نہ انہیں یہ کہہ کر آپ نہ کر سکتے ہیں کہ داگ دھولوانے کیلئے یہ بیجے پی میں چلے گئے ایسے میں دینے شریفیدی کا جانا ٹی ایم سی پر ایک بڑا سوالیا نشان اور بڑا جھٹکا ضرور ہے بہت بہت دھنے بات آپ دونوں کا ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لئے ABP News آپ کو رکھے آگے